موڈیول 2 ہمارا سٹارٹ ہے اس ٹریننگ کا جس میں ہم نے ایم ایس ایکسل کو ڈسکس کیا ہے ایم ایس ایکسل کے فارمولاز اور فنکشن کے حوالے سے بات کی ہے تو آج ہم اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ایک ریزولٹ شیٹ جو ہے ہم بائی یوزنگ ایکسل کریٹ کر سکتے ہیں ایکسل کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے ایک ریزولٹ شیٹ کریٹ کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں تو لیٹس ٹارٹ بھی دیکھ میں یہاں سے ایک نئی شیٹ انزرٹ کر لیتا ہوں اپنے پاس یہ پلس کے سائن پر کلک کروں گا تو نیو شیٹ بن جائے گی شیٹ 3 اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں ریزولٹس ریزولٹس نام اس کا میں نے ٹائپ کر دیا اس کے بعد اب یہاں پہ ہم ورکنگ ایریا کے اندر آتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جو ریزولٹ کارڈ ہے یا جو ریزولٹ شیٹ ہوتی ہے سوری ریزولٹ کارڈ نہیں ریزولٹ شیٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائر ہوتی ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹ کا سیریل نمبر چاہیے پھر ہمیں سٹوڈنٹ نیم چاہیے سٹوڈنٹ نیم ہوگا اس کے بعد ہمیں چاہیے اس کا جو ہے سٹوڈنٹ کا جو مارکس ہیں مارکس کے لیے دیکھیں ہمیں پہلے مارکس کی ہیڈنگ چاہیے اس کے بعد ہم نے سبجیکٹ وائس مارکس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ ان چار سیلز کو بلکہ چھ سیلز کو کیونکہ عام طور پہ چھ سبجیکٹ ہوتے ہیں بچوں کے تو میں ان چھ سیلز کو یہاں سے مرج کر لے تو مرج کرنے کے لیے میں نے سیلز کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ ہوم کے ٹیپ کے اندر ہمارے پاس مرج اینڈ سینٹر کا ایک آپشن ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے کلیک کر دینا ہے اب یہ میرے پاس چھ سیلز مرج ہو چکے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم مارکس لکھیں گے یہاں پہ ہم ہر سٹوڈنٹ کا ٹوٹل نمبر فائنڈ اوٹ کریں گے اس کے بعد ہم ایورج لکھیں گے جسٹ یہی اتنا اقسا کام آج کے سلیکچر میں ہم کرنے والے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے سٹوڈنٹ نیم لکھا تھا تو سٹوڈنٹ نیم کے ساتھ ابھی سٹوڈنٹ کا صرف این نظر آ رہا ہے سٹوڈنٹ کے بعد نیم کا کمپلیٹ ناملی نظر آ رہا تو اس کے لئے ہم دو کم کرتے ہیں یا تو اس کا سائز کم کر دیں یا پھر ہم کیا کریں کہ اس کا جو سیل کی ویٹھ ہے اس کو انکریز کر دیں تو سائز تو ہم نہیں کم کریں گے کیونکہ یہ بعد میں جب پرنٹ کروائیں گے ہم تو یہ بہت چھوٹا سا نظر آئے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی سیل کی ویٹھ کو زیادہ کر دیں ویٹھ کو چینج کرنے کے لئے ہم یہاں پہ اس کولم کے رائٹ کورنر پہ آئیں گے تو ہمارا کرسر تھوڑا چینج ہو رہا ہے بلیک کلر کا میں کچھ نظر آ رہا ہے کرسر تو ہم اس بلیک کے اوپر آکر ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی ہمارا جتنا بھی ٹیکسٹ اس کے اندر ہوگا اس کے اکارڈنگ اس سیل کی ویٹھ کو سیٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہوا سٹوڈنٹ نیم سیریل نمبر ابھی ہم نے سبجیکٹوائز نمبر ایڈ کرنا ہے تو وہ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے سپورز یہاں پہ انگلیش اردو میں شورٹ فرم یوز کروں گا ہر سبجیکٹ کے فیزکس کیمسٹری بائو اس کے بعد سوشل سٹڈی ہوتی ہے بس ابھی ہم یہ ابھی یہ فائیو سبجیکٹس انکلوڈ کرتے ہیں تو سوی سکس سبجیکٹس ہیں ایک ابھی مسنگ ہے اس کے اندر ابھی ہم انہی سکس کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو ابھی جو سٹوڈنٹ نیم ہے یہ دیکھیں کہ یہ اوپر والے جو ہمارا ہے رو اس کے اندر ہمیں نظر آرہا ہے تو ہم ان کو بھی مرج کر دیتے ہیں دو سیل سلیکٹ کیے ہم نے تاکہ ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ پراپر جو ٹیبل ہے پراپر تیار ہو چاہے ان دونوں کو بھی مرج کر دیں گے یہاں سے ٹوٹل والے دو سیلز کو بھی مرج کرتے ہیں ایورج کے دو سیلز کو بھی ہم مرج کرتے ہیں اب ان کو ہم نے کرنا ہے سینٹر آلائن دونوں کو اکٹھا سلیکٹ کیا اور سینٹر آلائن کر دیا اچھا جی یہ ابھی ہمارا ہیڈر تیار ہوا ہے اپنے اس ریزلٹ شیٹ کے حوالے سے یہاں سے میں نمبر ایڈ کرتا ہوں سیریل نمبر ہم صرف فائیو سٹوڈنٹس کا ایڈ ایڈر کریں گے تو سیریل نمبر ایڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے یہاں پہ آپ ون ٹو لکھیں دونوں کالومز کو سلیکٹ کریں دونوں سیلز کو سلیکٹ کریں اس کے بعد اس کو ڈریک کر دیں یہ دیکھیں خود بخود نمبر ایڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں ابھی مجھے فائیو تک چاہیے تو میں یہاں فائیو پہ لاکس کو چھوڑ دوں گا پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے کوئی ایک دو نمبر آپ کے لکھے ہونے چاہیے صرف ایک سے بھی یہ ایک آنٹ نہیں کرے گا نیکسٹ ہم نے سٹوڈنٹ کی نیم ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں علی سیکنڈ میں ایڈ کرتا ہوں احمد نومان سفیان اور یہاں پہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اکمار اب یہ فائیو سٹوڈنٹ آگئے اب ان کے مارکس کوئی بھی ہم رہے یہ ہمارے پاس نمبر ایڈ ہو گئے اب ہم نکہ کرنا ہے ہارڈ سٹوڈنٹ کا الگ سے ٹوٹل نمبر فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو سیمپل ہمارے پاس ایکول سائن اس کے بعد سم سم کا فنکشن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے نمبر فرسٹ ایڈ کیا شیفٹ ہمارا جو لاسٹ سیل تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے پاس نیکٹ کلوز اور ایڈر یہ ٹو تھرٹی ون ٹوٹل جو علی سٹوڈنٹ ہم نے ایڈ کیا تھا اس کا ہمارے پاس یہاں پہ آگیا ہویا اچھا مزے کی بات ہے اب یہاں سے ہم نے دوبارہ سے ہر سیل کے آگے فارمولا ٹائپ نہیں کرنا صرف اسی فارمولا کو پکڑ کے یہاں سے جو کرسر ہمارا چینج ہو رہا ہے اس کو ہم نے ڈریک کرنا ہے میں ہر سٹوڈنٹ کے آگے اس کو اس طرح سے ڈریک کروں گا نیچے تو بخود بخود ہمارا وہ جو سم کا فنکشن ہے اپلائی ہو چکا ہوا ہے اور جتنا بھی ٹوٹل تھا ہر سٹوڈنٹ کا وہ اس کے سامنے ایڈ اپ ہو کے ہمیں شو ہو رہا ہے اسی طرح سے ہم ایورج کا فنکشن لگاتے ہیں ایورج کے لیے ایکول ایورج ڈبل کلیک اب جو ویلیو سے ہیں ویلیو وان شیفٹ ویلیو لاسٹ ویلیو بریکٹ کلوس اور یہ ایڈر کا بٹن پریس کیا دو ٹرٹی ایٹ پنٹ فائف ایورج مارکس ہے علی جو سٹوڈنٹ ہے اس کے اب ہم اس کو مزید نیچے ڈریک کر دیں گے پکڑ کے تو یہ ہر ایک سٹوڈنٹ کے سامنے اس کا جو ڈیٹا ہے ایٹ ہو چکا ہوا ہے مزید اپنی اس ریزرٹ شیٹ کو مارکس جو ہے اس کو بیوٹی فل بنانے کے لیے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اس ساری کی ساری کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکشن کرنے کے بعد یہاں سے ہمارے پاس جو ہوم کا ٹیب ہے اس کے اندر فارٹ گروپ کے اندر ایک بورڈرز کے حوالے سے ہمارے پاس ریبن آویلبل ہے اس ریبن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ لیسٹ آویلبل ہے کہ ہم کس طرح کا بورڈر اپنے اس ٹیبل پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آل بورڈر چاہ رہا ہوں آل بورڈر اپلائی کیا تو یہ میرے سامنے ایک سٹوڈنٹ کی شیٹ تیار ہو چکی ہوئی ہے اب یہ سیریل نمبر کو ہم تھوڑا سارا ریڈیوز کر لیتے ہیں اس کی ویٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے اپنے مارکس کو کر لیتے ہیں ریڈیوز تاکہ ہماری جو شیٹ ہے اس کو ہم مزید خوبصورت بنا سکے یہ اب ہمارے پاس ہر سٹوڈنٹ کی جو ہے اس کے ٹوٹل نمارکس اور ان کا جو ہے ایورج ہمیں شو اپ ہو رہی ہے اگر ہم یہاں سے ہر سٹوڈنٹ کا جو ٹوٹل ہمارے پاس مارکس آیا ہے یہاں سے ہم میکسیمم نمبر فائنڈ اوٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے میکس کا فرمولا یوز کیا تھا ایکول میکس تمہارا سے میں اس کو آپ کو یوز کرنا سکھا دیتا ہوں میکس اس کے بعد ہم نے ان کو ویلیو کی رینج بتا لی ہے شیفٹ تو ہمارے پاس دمیکسیمم مارکس ہیں 315 اکمل سٹوڈنٹ کے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اپنی ریزرٹ شیٹ جو ہے مارکس شیٹ جو ہے سٹوڈنٹ کی اس کو ایکسل میں پریپیر کر سکتے ہیں آپ اس ڈیٹا کو کر سکتے ہیں ڈرائگ کر کے مزید انہانس جتنے بھی آپ کے پاس نمبر آف سٹوڈنٹس ہیں اس کو انہانس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مزید سٹوڈنٹس کا ڈیٹا ڈالتا جائیں یہاں پہ جو نمبر ہیں آپ ان کو بھی مزید جتنے بھی آپ کے پاس سٹوڈنٹس ہیں ان کا ڈیٹا آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ فارمولا کو بھی ڈریک کر کے اپنی جو ریکوائیٹ ویلیو ہے وہاں تک لے جا سکتے ہیں چونکہ یہاں پہ ہمارے پس ویلیوز نہیں ہے اس لیے وہ سم جو فنکشن ہم نے اپلائی کیا ہے اس کا ریزلٹ زیرو شو رہا ہے تو یہ تھی ہماری جو ریزلٹ شیٹ مارک شیٹ جو ہم نے کریئٹ کرنی تھی ٹھیک ہے آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیجن ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں ابھی دن ٹونٹی فور آور ٹرائی کروں گا کہ آپ کا جو کومنٹ ہے اس کو ریپلائی بیک کر سکوں فار مور اینی سی ٹریننگز کیپ واشنگ آور چینل اگر آپ یہاں پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے لیکچرز اور ٹریننگز کی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے تینکیو